اسلام علیکم دوستو میں ہوں سجاد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل فارمنگ ایکسپارٹ تو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ جامن کے درخت کے بارے میں ہے جن دوستوں کے پاس جامن کے درخت بغیرہ لگے ہوئے ہیں اور ان کا پھل جو ہے چھوٹا رہ جاتا ہے کھانے کے قابل نہیں رہتا صرف اس میں جو ہے دانہ ہوتا ہے باقی اوپر کی طرف جو ہے اس کی کھال جو ہوتی ہے وہ بلکل ختم ہوتی ہے بلکل تھوڑی ہوتی ہے تو ان کاشتکاروں کے لیے ان دوستوں کے لیے جن کے پاس جامن کے درخت ہیں ان کے لیے آج ہوں گے ویڈیو بنا رہے ہیں آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے اس کے پھل کو بہتر کیسے بنانا ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور آگے شیئر کیجئے اور اب بیل آکن کے بٹن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ فیوچر میں ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہیں باگمانوں اور کاشتکاروں کو جامن کے پودوں کے لیے خات کا بروقت اور متناسب استعمال یقینی بنانے کی سفارش کی جاتی ہے خاتوں کے موضوع استعمال سے جامن کے پھل کی اچھی بڑوتری یقینی ہو جاتی ہے جامن کے چھوٹے پودوں کو گوبر کی 20 سے 30 کلو گرام فی پودا گلی سڑی خات جبکہ بڑے پودوں کی صورت میں 50 سے 55 کلو گرام فی پودا گوبر کی گلی سڑی خات ڈالنا اشد ضروری ہے باگمان اور کاشتکار جامن کے چھوٹے پودوں کو 1 پاؤ یوریا 1 پاؤ ڈی اے پی آدھا کلو گرام ایس او پی جبکہ بڑے پودوں کو 3 پاؤ یوریا 3 پاؤ ڈی اے پی اور 3 پاؤ ایس او پی فی پودا ڈالیں تاکہ جامن صحت مند اور میاری پھل حاصل کرنا ممکن ہو سکے اس طریقے سے اگر آپ کھادے ڈالیں گے اسی طریقہ سے آپ اگر آپ محنت کریں گے تو جامن کا درپ جب وہ بھرپور پھال اٹھائے گا اور اچھے طریقے سے اس کا پھال حاصل کرنا ممکن ہو سکے گا امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ پچھلے کی ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے سجاد احمد کو جازہ دیجئے اللہ حافظ